بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سنا خانوں کا گلدستہ اور خوبصورت میز بانوں کا گلدستہ بارکاہ ناز میں دعا کرتا ہوں کہ مولا قبول فرما عزیز حنم موتشم آئیے میں آپ کے سامنے حسین سنا خان کو دعوت سخن دے رہا ہوں اس سے پہلے ایک دو جملے سمات فرما لیجئے گا کہ شورت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں شورت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں کیونکہ مجھ پر میرے ماں باپ کے حسان پڑے ہیں جن پر ماں باپ کے حسان پڑے ہیں وہ بولے گا سبحان اللہ کیونکہ میں اتنا بڑا نقیب تو نہیں ہوں مجھ سے قبل پہلے مرے اچھی نقیب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے برحال اللہ سناخانوں کو اور نقیب حضرات کو بھی دوسرے کو سننے کی بھی قوت عطا فرمائے کیچڑو آمین شورت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں کیونکہ مجھ پر میرے ماں باپ کے حسان پڑے ہیں مدہت رسول اور یہ نفذوں کی روانی یقیناً میرے سر پہ میرے پیر کھڑے ہیں یقیناً میرے سر پہ میرے پیر کھڑے ہیں اور میری ماں کی دعا کی وجہ سے حیران ہے میرا دشمن جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے اور میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے مجھ میں جب بھی میں ڈوبنے لگتا ہوں تو دریا سوک جاتا ہے جب بھی میں ڈوبنے لگتا ہوں تو دریا سوک جاتا ہے اور کیتا عشق بیلال نے ٹل لا کے کلمہ چھٹ کین کا پر اڈیاں وچ ٹل لا کے کلمہ چھٹ دا نہیں کوے بیلال تُساں بیکھ لو اپنا ٹل لا کے ان ساریاں گلہ چھٹو سنو فلک شیر قادری نو دل لا کے آو سناخان مصطفیٰ محترم فلک شیر قادری صاحب